ہلو گوڈ ڈیننگ ٹوئر وان کیسے آپ سب آج ہم جے کے ایسیس بی فائننس ایکاونٹ ایسٹینٹ اور سب انسپیکٹر کا جو سلیبس ہیں سائنس کا جرنل سائنس جو ہماری داسمارکس کی ہے اس کا فورتھ ٹاپک ہے کیمیسٹری کا ویریس سورسز اف انرژی اس میں ہم پہلے انرژی کے بارے میں پڑھیں گے انرژی کیا ہوتی ہے پھر سورسز مندب ذریعہ جہاں سے انرژی ہمیں پروائیڈ ہوتی ہے وہ کون کون سے ایریاز ہوتے ہیں کہاں کا کون سکون سی جگہ ہوتے ہیں ٹھیک ویریس سورسز اف انرژی انرژی کس کو کہتے ہیں جو بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کام کرنے کے لئے کیپیسٹی ٹوڈو ورک اس کارڈ انرژی یا کوئی بھی ہماری بارڈی جو کام کرتی ہے جو اس میں انرژی لگتی اس کو ہم انرژی کہا جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو انرژی ہیں اس کے لئے کون کون سی سورسز ہیں لوگ کہاں کہاں سے انرژی ہمیں پرابت ہوتی ہے ملتی ہے سورسز ہم اس چیز کو کہتے ہیں جہاں سے ہمیں انرژی پروائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ایگزامپل اس کا ہم لیں گے کون سا ہے پہلا سب سے پہلا سولر انرژی جو سند کے ذریعے سے وینڈ انرژی جو ہوا بائیو فیول اور بائیو ماس جو لیونگ ڈیڈ انیملز سے ہمیں پرابت ہوتا ہے اس کے بعد جیو تھرمل انرژی جو ارت کے ذریعے سے ہمیں پرابت ہوتی ہیں ملتی ہیں پروائیڈ ہوتی ہیں وائیڈ رینج اف انرژی سورسز سچ از سن وینڈ جیو تھرمل انرژی فلوائنگ وارٹر کول نیچرل گیس بائیو گیس ایکسٹرا یہ بہت ملک وائیڈ رینج بھی ہمیں ملتی ہیں اس کے آگے کیا بولتے ہیں کون کون سی ایکٹویٹیز ہم کرتے ہیں انرژی کے دورہ انڈسٹریل ایکٹویٹیز کمرشل ایکٹویٹیز ہاؤس ہولڈ ایکٹویٹیز ایکسٹرا جب ہمیں انرژی پرابت ہوتی ہیں تو ہم یہ ورک پرفارم کرتے ہیں اوکے اس کے بعد آتا ہے نیکس جو ہم نے اس کے میں ڈسکس کرنا ہے ٹائپس آف انرژی سورسز جو انرژی سورسز ہمارے پاس ایویلیبل ہوتی ہیں وہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں وہ جو انرژی سورسز ایویلیبل کین بی ڈیوائیڈ انٹو ٹو پارٹس جو ہمیں انرژی سورسز ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کو سب سے پہلے آتا ہے پرائیمری سورسز آف انرژی اب پرائیمری سورسز آف انرژی میں کیا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انرژی سورسز آف انرژی نیٹ میز ٹوٹل جو ہمیں انرژی سپلائی ہوتی ہیں وہ پرائیمری سورسز کے تھوہ ہوتی ہیں اس کا ایگزامپل ہیں کول آئل یورینیوم ایکسٹرا یورینیوم جو نیوکلر انرژی کے تھوہ ہمیں پرائیڈ ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھیں گے آگے کیا لکھائیں اس سے جتنی ہمیں وہاں سے پریڈیوس ہوتی ہیں وہاں سے جتنی ہم ریسورسز جتنی انرژی ہمیں وہاں سے پروائیڈ ہوتی ہیں ہمیں یہاں سے جیسے ہم کوئی امپوٹ لگاتے ہیں پروڈیکشن اس کی اگر آؤٹپوٹ زیادہ ہو تو مطلب ہمارے پاس گوڈ فیول یا گوڈ سپلائی آف انرژی اس میں اپڈان ہوگی جیسے اسی اسی میں ہم ایکسٹرا یا ایسی لیتے ہیں یہ بورا کہ جو ہم انرژی اس میں یوز کرتے ہیں اس انرژی کو نکالنے کے لیے وہ زیادہ ہوتی ہیں کیسے جو ہم ادھر سے ڈالتے ہیں آؤٹپوٹ مطلب زیادہ ہوتا ہے اس لیے گوڈ فیول بھی اس کو آئیڈل فیول بھی کہا جاتا ہے دیس دس سپلائی آف پریمیری فیول is limited کیونکہ کول پیٹرولیم یہ ان کو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں واپس آنے میں ان کو نان ریونیور ریسورس بھی کہا جاتا ہے اور یہ ختم بھی ٹائم کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں سارے ہیں اور ٹائم بھی بہت ان کو لگتا ہے یہ اگزا سٹیبل بھی کہا جاتا ہے ان کو تین نام ہے الگ الگ اچھا اس میں آپ سیکنڈ پارٹ جو پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ میں کیا پڑھیں گے سیکنڈری انرجی سورسز کیا ہیں دیز آر دا سورسز دیٹ پروائیڈ آس انرجی فری آف کاسٹ کیونکہ فری آف کاسٹ انرجی اس لیے سیکنڈری انرجی کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہمیں سان کے ذریعے ہمیں کوئی پائنسہ نہیں دینا پڑھتا ہے سورج کو اس کے بدلے ہم انرجی دیتا ہے فری آف کاسٹ ہے یہ نیچر کی طرف سے وین انرجی ہے ایسی ہے ہائیڈرو انرجی ہے پانی کے ساتھ رو جو اور دوز اگزامپل صاحب سیکنڈری سورسز اف انرجی مین پوائنٹ ہے آپ کو کنسپٹ پتا ہونا چاہے چاہے سیکنڈری سورسز اف انرجی میں کیا کیا آتا ہے اور اس کو فری آف کاسٹ اس لیے کہا جاتا کیونکہ ہمیں فری ملتی ہے نیچر ہمیں دیتا ہے اس میں اوکے اس کے آگے آپ کلاسفکیشن آف سورسز اف انرجی اب ہم کلاسفکیشن پڑھیں گے اس کی اس کی کلاسفکیشن میں سب سے پہلے آتا ہے رینیوبل سورس اف انرجی اور دوسرا ہے نان رینیوبل سورس اف انرجی سب سے پہلے ڈیفرینس سنو کیا ہے اس کا رینیوبل سورس وہ ہوتی ہیں جو رینیو کر سکتے ہیں جو دوبا اگین این اگین ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ان ایگز ایس ٹیبل ہے اور جو ایگز ایس ٹیبل کون سے نان رینیوبل سورسز اور پوٹینشل وہ پوٹینشل یہ کیا بولتے ہیں پوٹینشل نان چھوٹین انرجی بھی ایک ہوتا ہے یہ اس کو ہم تین نام ہوں سے فقارہ دے ہیں رینیوبل سورس اف انرجی دوسرا اسکو بلتے ہیں ان ایک اسگ Gesch回م کیوں کی یہ ہمے واپس اگین انە ملتی ہیں اس لئے ان ایس ائس ٹیبل کہتے ہیں اور تیسرا نام ہے اساتی مطورن نان کو نان کنونشن سورس اف انرجی مطورن ، جو ہوا نہیں ہوگا ڈابار مسٹبھا example the source of energy can be reused and does not exhaust example they are inexuble now example air solar energy wouldn't be would be 10-15 سا لگ جاتے ہیں جو ملک جو ری پریڈیوس ہوتا ہے دوبارہ سے رینیو ہوتا ہے انرجی فرام سی ٹائٹل انرجی ایکسٹرہ جیو تھرمل انرجی بائیو ماس انرجی ایکسٹرہ ٹھیک اندر نام کیا ہے رینیو برسورس آف انرجی کو آلٹرنیٹو سورس آف انرجی بی نان رینیو بل سورس آف انرجی میں کیا پڑھتے ہیں جو ملتی ہمیں جو سپلائی ہوتی ہیں کھانی نیجر اور ویری لانگ اور ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم یہاں ایک منٹ یہاں ٹائم ہے گلز دیکھیں اور ویری لانگ ٹائم ہے یہاں پہ دیکھنا ہے اس کی جگہ اور ویری لانگ ٹائم اور کیناٹ بی کیوکلی ریپلیسڈ وین اگزاسٹڈ اور کالڈ نان رینیو بل سورس آف انرجی ان کو کیا کہتے ہیں نان رینیو بل سورس آف انرجی ایکسٹرہ سے اس کی کیا ہے فاسل فیولز کول پیٹرولیم نیجرل کیس کیا ہیں جو نان رینیو بل ہے اور یہ ان کو ہزار او سال لگ جاتے ہیں دوبارہ بننے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے اس کے اگزامپل فاسل فیولز دوسرا اگزامپل آتا ہے مین نیوکلیر فیولز یورینیو جس کو کہتے ہیں اچھا نان رینیو بل سورس آف انرجی آر ڈاگ آؤٹ فرام ڈا ارث یہ زمین کے اندر ہوتے کیونکہ یہ بائیو اس کے جو پلانٹس ہیں ان انیمل کے ڈاڈ ریمین سے ان سے بنتے ہیں آل سو کالڈ اگزاسٹیبل سورس آف انرجی بھی کہا جاتا ہے ان کو اور کیا کہا جاتا ہے کنونشنل سورس آف انرجی جو رینیو نہیں ہوتے اوکے یہ ٹاپک تھا اس کے اگلے جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے کنونشنل نان کنونشل سورس آف جو ہمارے سلیبس میں آلک سے ٹاپک ہیں پھر اور چار ٹائپس کی جو ہمارے انرجی پڑھنی ہیں وہ ہیں سب سے پہلے بائیو ماس انرجی پھر ہیں وینڈ انرجی سولر انرجی اور ٹائٹل انرجی یہ چار انرجی الگ الگ پڑھاؤں گا میں نیکس لیکچر جو ہوگا کنونشنل نان کنونشل سورس آف انرجی میں اور تھرڈ لیکچر ہوگا جو چار انرجی الگ الگ دیئے ہیں تین لیکچر میں ملکہ یہ پور آف ٹاپک ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سیبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اوکے تھینک یو تھینک یو تیرہا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے توی چکے شایر lever